اسلام علیکم ویورز میں ہوں نینو پرسر ورنساری اور آج ہم بنا رہے ہیں ریسٹورانٹ اور دھابا میں بنائی جانے والی چکن ونگز جو مزیدار بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے چکن ونگز کی اور آپ اسے کسی بھی پارٹی میں بنا سکتے ہیں اور اسے جب بھی بنائے تو ہمیں ایک امنٹ کرنا بلکل نہ پھولیں تو دیکھیں کس طرح سے بنتی ہے یہ ڈش اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ ریمان رحیم اسے بنانے کے لئے ہم نے ایک کلو چکن ونگز کا استعمال کیا تھا جسے آپ کو دو دو ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے اس طرح سے تو آپ کو اس کے دو حصے کر دینا ہے ہم نے ساری چکن ونگز کے اس طرح سے دو حصے کر دیئے ہیں اور اس کے بعد اسے اچھی طرح سے ساف کر کے دھو لیں اور دھو کر اسے سائیڈ میں رکھ دیں اب اس میں ایک کپ کون فلو ایڈ کریں آدھا کپ میدھا ایڈ کریں دو انڈے ایڈ کر دیں ون ٹیبل سپون وائٹ پیپر پاورڈر ایڈ کریں آدھا ٹیبل سپون کرش کیا ہوا بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں یہ آپ اپنے حصے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اسے مکس کریں گے تو مکس کرنے کے پہلے ہمیں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تو کچھ ون فوٹ کپ کے اتنا پانی ایڈ کریں اور اس کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور مکس کر کے اسے آدھا ہنٹکلے سائیڈ میں رکھ دیں جب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہیں تو اس کا جو میرینیشن ہے وہ تھوڑا سا اس طرح سے پتلا سا ہو جاتا ہے تو آپ اسے اس طرح سے مکس کر کے فرائے کرتے جائے ہمیں ان چکن ونگز کو دو بار فرائے کرنا ہے تو ایک بار اسے لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کریں گے اور دوسری بار تھوڑا بولڈن براؤن ہونے تک تو پہلی بار ہم اسے جب یہ اس طرح سے نظر آنے لگے لائٹ براؤن تو ہم اسے نکال دیں گے اور جب ہم گریوی تیار کریں گے تو اس وقت اسے فرائے کرنے کیلئے سائیڈ میں رکھ دیں گے تاکہ جب ہم اسے گریوی میں ایڈ کریں تو یہ کرسپی رہے اور جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہو اب ہم گریوی تیار کریں گے تو کڑاہی کو ہم نے گرم کرنے رکھ دیا ہے اور سائیڈ میں ہم اسے بھی فرائے کرنے کیلئے رکھ دیں گے جب تک ہم مسالہ بھونیں گے تب تک یہ جو چکن ہے وہ فرائے ہو چکا ہوگا تو اس طرح سے ہم واپس سے اسے فرائے کریں گے تھوڑا سا گولڈن براؤن ہونے تک اس وقت آج کو میڈیم سے کم رکھنا ہے اب ہم نے کڑاہی میں 50 گرام بٹر ایٹ کر دیا ہے امول اور 150 ایمیل ہم نے کیکنگ آئل ایٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں 4 ٹیبل سپون کٹا ہوا لسن ایٹ کریں گے اور 4 ٹیبل سپون ہی بارک کٹا ہوا آدھرک ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں کرش کی ہوئی گرین چیلیز ایٹ کرنا ہے ہم نے 3 ٹیبل سپون کے اتنی ایٹ کی تھی آپ اپنی حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اتنی کافی ہوتی ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک کہ یہ جو مسالہ ہے لائٹ براؤن نہ ہونے لگے بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے لائٹ براؤن ہونے تک ہی اسے فرائے کریں گے تو جب مسالہ اس طرح سے نظر آنے لگے تو اس میں ہمیں دو شیملا مرچے اور دو پیاس کو چوکور ٹکڑوں میں کٹ کر ایٹ کر دینا ہے اس طرح سے اب ہمیں پیاس کے ٹرانسپیرنٹ نظر آنے تک اسے بھوننا ہے اسی بیچ ہم چکن کو بھی چیک کرتے جائیں گے اور ہر طرف سے انہیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے جب پیاس اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ نظر آنے لگے اس میں ہمیں شیزوان چٹنی ایٹ کرنا ہے تو پونہ کپ کے اتنی یہ والی شیزوان چٹنی ایٹ کر دیں یا آپ کے پاس کوئی بہترین سی شیزوان چٹنی ہے تو اسے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اسی چمچ میں یعنی ایک کپ کے چمچ میں ہم نے ایک کپ کے اتنا پانی ایٹ کر دیا اور اسے بھی ایٹ کر دیا تو شیزوان چٹنی اور ایک کپ پانی ایٹ کر کے اسے اچھے سے بھون لیں گے اسے کے ساتھ اس میں ٹو ٹیبل سپون ہمیں سویا سوس ایٹ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون وائٹ وینگر ایٹ کریں ون ٹیبل سپون وائٹ پیپر پاورڈر ایٹ کر دیں اور اس وقت اس میں اجینو موٹر ایٹ کیا جاتا ہے لیکن ہم اجینو موٹر استعمال نہیں کرتے اس کی جگہ آپ شیف آرٹ کا ارومیٹک پاورڈر ایٹ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون کے اتنا ایٹ کر دیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ویجیٹرین میکی کیو بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں کرش کی ہوئی کالی مرچے ایٹ کر دیں آدھا ٹیبل سپون اسے اچھی طرح سے مکس کریں اب جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے بھن چکے ہیں اس میں ہمیں چکن ایٹ کر دینا ہے اب ہم اسے اچھے سے میکس کر لیں گے آج کو اس وقت سلو کر دیں جب یہ اچھی طرح سے میکس ہو جائے تو اس میں آدھا کپ پٹھا ہوا ہرہ دھریہ ایٹ کر دیں دیسے ہرہ دھریہ کے استعمال کریں اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں اب اس میں ایک کپ کے اتنی ہری پیاز ایٹ کریں گے اس طرح سے بارک کٹی ہوئے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہمیں تماؤٹو ساوس ایٹ کرنا ہے جو ہم اکثر آپ کو بتاتے ہیں اسے ہی ہم ایٹ کریں گے فور ٹیبل سپون کے اتنا اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں اور میکس کرنے کے بعد جو ہے نمک چک لیں اگر آپ کو لگے کہ نمک کم ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں ہم نے بھی تھوڑا سا نمک ایٹ کیا تھا ون فور ٹی سپون کے اتنا لیکن اگر آپ کو نمک برابر لگے اس وقت تو آپ نمک ایٹ نہ کریں اب یہ ڈش تیار ہو چکی ہے اسی وقت آپ کو سرپ کرنا ہے جس سے جو چکن ہے وہ کافی کرسپی بھی لگے گا اور بہت ہی مزیدہ لگے گی یہ ڈش اسے پہلے سے بنا کر نہ رکھیں اسٹارٹلٹی طور پر سرپ کریں چاہے تو تنزی روٹی کے ساتھ بھی اسے سرپ کر سکتے ہیں دیکھا آپ سب نے کتنا آسان تھنا اسے بنانا دھابا یا ریسٹران میں جب آپ اس طرح کی کوئی ڈش آرڈر کرتے ہیں تو کتنی مہنگی ملتے ہیں اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو سیم وہی ٹیسٹ آپ کے گھر میں آپ اپنے ہاتھوں سے بنا پائیں گے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے اور تعریفیں بحصول کریں گے تو یقیناً آپ کو آج کی ہماری ڈش بھی پسند آئے گی ایسے ہی اور بھی بہترین ڈشیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور ہاں بیل ایفن کے بٹن کو دبانا بلکل نہ ہو لیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے یہ فری ہے دعاوں میں آدھ اکھیں اسلام علیکم